بسم اللہ الرحمن الرحیم متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان نے ماہ رمضان کے موقع پر ملک کی جیلوں سے چار سو انتالیس قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق امارات کے صدر نے رہا کیے جانے والے قیدیوں کے ذمہ مالی واجبات کو بھی تائے کرنے کی یقین دھیانی کرائی ہے شیخ خلیفہ بن زائد کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا جانے والا یہ اقدام روادداری اور رحمدلی کی ان اقدار کے لیے ہے جس میں ان قیدیوں کو نائے سیرے سے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا اور ان کے اہل خانہ اور معاشرے پر اس کے مصبت اثرات کرنا ہے یاد رہے کہ سالانہ کی بنیاد پر قیدیوں کو سزاؤں میں ریایت کا اعلان ماہ رمضان سے قبل کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں خاندانی روابط اور رشتوں کو تقویت ملے والدین اور بچوں کو خوشیاں نصیب ہوں اور رہا ہونے والے قیدیوں کو اپنے مستقبل کی نائے سیرے سے بہتر تعمیر کا موقع میسر آئے اور وہ ذمہ داری کے ساتھ معاشرے میں رہ سکیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات مہینو بعد شارجہ کے اسکولوں میں طلبہ کی واپسی اب اس خبر کی تفصیل اتوار کو اسکول کھلنے کے بعد اس سال میں پہلی مرتبہ اسکول کے طلبہ واپس آئے ہیں اس سے قبل کرونا ویرس کی وجہ سے ملک میں مکمل طور پر آن لائن کلاسز تھیں اسکولوں کو شارجہ حکام کی جانب سے وضع کیے گئے سخت حفاظتی اقدامات کے بعد کھول دیا گیا ہے بارہ سال سے زیادہ کے بچوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ پی سی آرٹ ٹیسٹ کروائیں ویکسین نہ لینے والے طلبہ اور اساتذہ اور دیگر عملے کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ کرونا ویرس کا پی سی آرٹ ٹیسٹ لازمی کروائیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ابو زیبی پولیس نے بسوں ٹرکوں اور بڑی گاڑیوں پر راش کے اوقات میں پابندی لگا دی اب اس خبر کی تفصیل پولیس نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ رمضان المبارک کے دوران ابو زیبی میں پچاس سے زائد مسافروں کو لے جانے والی بھاری گاڑیوں پر پابندی ہوگی ٹرکوں اور کارکنوں کی بسوں کی عامد و رفت پر بھی پابندی ہوگی تاکہ لوگوں کو دفاتر اور کام پر پہنچنے میں تاخیر کا سامنا نہ کرنا پڑے صبح آٹھ بجے سے صبح دس بجے تک اور شام دو بجے سے شام چار بجے تک ٹرکوں پر پابندی ہوگی جبکہ پچاس سے زائد مسافروں پر مجتمل بسوں پر صبح آٹھ بجے سے صبح دس بجے تک پابندی ہوگی جس ڈریور نے بھی اس قانون کی خلاورزی کی انہیں جرمانہ آئد کیا جائے گا ماہ مقدس میں ٹریفیک کی روانی کو آسان بنانا ہماری اوالین ترجیح ہے حکام نے گاڑی چلانے والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ماہ مقدس کے دوران ٹریفیک قوانین پر سختی سے عمل کریں جیسے سیٹ بلٹ کا استعمال کرنا گاڑی چلاتے وقت فون کا استعمال نہ کرنا روڈ پر توجہ دینا تاکہ اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کی حفاظت کرنا ہم سب کا حق ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ماہ رمضان میں آٹھ ٹی اے نے پارکیں کے اوقات کار میں تبدیلی کر دی افطاری کے وقت فری پارکنگ کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل اتوار کے روز آٹھ ٹی اے نے پارکنگ سے متعلق نائے قوائد و زوابط جاری کر دیے ماہ مقدس میں افطاری کے وقت رہائشیوں کو مفت پارکنگ دی جائے گی اور پارکنگ کے اوقات میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ پارکنگ کا قرائے اس طرح چالو کیا جائے گا ہفتے سے جمعیرات صبح آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک پارکنگ فیس لی جائے گی اور پھر رات آٹھ بجے سے رات بارہ بجے تک پارکنگ فیس ادا کرنی ہوگی آٹھ ٹی اے نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ رش والے مقامات پر مارکیٹس اور دوسری ایسی جگہوں پر جہاں لوگوں کا رش رہتا ہے وہاں چوبیس گھنٹے پارکنگ فیس لاغو ہوگی آٹھ ٹی اے کا بنیادی مقصد لوگوں کو آسان پارکنگ مہیا کرنا اور گاڑیوں کی عام دو رافت کو آسان بنانا ہے یہ تبدیلی اس وقت کی گئی جب اتھارٹی نے مقدس مہینے کے لیے اپنی خدمات کے نئے اوقات کا اعلان کیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات ماہ رمضان میں نائے قوائد و زوابط کا اعلان کر دیا گیا اب اس قبر کی تفصیل ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اور ایسے میں لازمی ہے کہ مذہبی پابندیوں کے ساتھ ساتھ قانونی اور سماجی پابندیوں اور قوائد و زوابط سے نہ صرف آگاہی حاصل کی جائے بلکہ اس حوالے سے عمل درامت بھی ضروری ہے جب روزے کا وقت ہو اور مسلمان روزے سے ہوں تو کسی بھی عوامی مقام پر کھانا آداب کے خلاف ہے اس حوالے سے نہ صرف عوام کو پابند بنایا گیا ہے بلکہ ریسٹورانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان اوقات میں کھانا نہ دیں متحدہ عرب امارات میں حکام نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ کرونا ویرس کے پیش نظر زیادہ مقدار میں عوام کا جمع ہونا سختی سے منع ہے اور ایسے میں افطار پارٹیوں سے اجتناب کیا جائے خلاف ورزی کرنے والوں سے اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا رمضان میں چونکہ عام دنوں کے مقابلے میں لوگ زیادہ باہر نکلتے ہیں اور ایسے میں نمازیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نماز کے لیے جاتے ہوئے ماسک پہنے سماجی فاصلہ رکھیں اور لوگوں سے ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں دفاتر میں کام کرتے ہوئے اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو دوسروں کے سامنے نہ کھائیں اس سے روزے کی بے عدبی ہوتی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف محمد بن سلمان کا ہرمین شریفین میں ترابی کی رکعتیں نصف کرنے کا حکم اب اس خبر کی تفصیل مدینہ منورہ اور مکہ شریف کے معاملات کی نگرانی کرنے والے شیخ عبد الرحمن السدیس کا کہنا ہے کہ کرونا ویرس کے تناظر میں ترابی کی رکعت کو بیس سے کم کر کے دس کر دیا گیا ہے اور انہیں بھی تمام تر حفاظتی اقدامات اور تدابیر کے ساتھ ادا کیا جائے گا سعودی حکام نے دونوں مقدس مساجد میں ماہ رمضان میں عمرے اور عبادت کی اجازہ دے دی ہے تاہم ظاہرین کو اعتقاف اور افطار کی اجازت نہیں ہوگی یاد رہے کہ گزشتہ ماہ رمضان میں بھی مقامی اور غیر ملکی ظاہرین کے لیے نہ صرف عمرے بلکہ پانچ وقت کی نماز تراوی اور افطار پر بھی پابندی لگائی گئی تھی تاہم مکہ اور مدینہ منورہ میں کام کرنے والے افراد کو دس رکعت تراوی اور پانچ وقت نماز ادا کرنے کی اجازہ دی گئی تھی دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر